یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا لذین اتخذوا دینکم حضم و ملائبا من الذین اعوتوا کتابا من قبلکم والکفارا اور یا پھر بات آ رہی اہل ایمان مت بناو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سمیل کے جنہیں کتاب دیو جائی تھی تم سے کہے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناو نہ مشرقین میں سے نہ اہل کتاب بس اور اللہ کا تقبہ اختیار کرو اگر تم مومد ہو جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو ازام دیتے ہو تو یہ اس کا ملاق اڑاتے ہیں نقلے کرتے ہیں یہ اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے آری ہیں اے نبی کے ایتھرک آپ والو خلقا قبولا مننا آخر تمہیں کیا زد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو اللہ آمدنا باللہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما اجرہ علینا اور اس پر جو ہم پر نامل کیا گیا وما اجرہ من قبل اور اس پر جو پہلے نامل کیا وعن اکسرکم فاسقور یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نا فرمانوں پر اور نا ہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے کہیے پجابت مبکاؤں یہ جو تم ملاق اڑا رہے ہو اور تباشا کر رہے ہو اور استحضار کر رہے ہو اس سے جیدہ بری بات کیا ہے مصوبتاً اندلنا صدا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ صدا کیسی کیسی ہوگی واللانہ اللہ جس کو اللہ نعرت فرما دے وقت سبا لے ہیں اور اس پر صدبناک ہو جائے و جعالہ منہم القردت والخنازیرہ اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور سنجیر وعبدالقاغوت اور جنہوں نے بندری کی شیطان کی گناہ تشرب مکانم وعدل وعد سواع سمیر یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت بڑے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے سواع سمیر سے و اگر جاکن قالو آمننا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں میمان دے آئے وقت دخلو بالکفرے وہ ہم قد خرد ہوئی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نردیک یہ اشارہ ہو رہا انہیں لوگوں کی طرف جنہوں نے ذکر سورہ آل عمران میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کچھ حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکہ کی خاتم اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساتھ بن گئی ہے اس ساتھ پر نقصان پہ جانے کی خاتم ہم یہ سانش کر رہے ہیں وَإِذَا جَاؤُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَحُتَّقْخَرَدُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا قَالُوا يَرْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وَتَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ يُسْعَرِ عُلَفِ تُم دیکھو گئے ان میں سے بہت سوکو یہ بہت بھاگ دور کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں والعُدوان اور ظلم کے کاموں میں وَاقِلِ رَمُ السَّوْتَا اور حرام کی کھانے پر وَدِسَ مَا قَالُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لَوْلَا يَنْحَا عُمُ الرَّبَّانِيُّنَوَ الْأَحْوَارُ وَالْقَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَاقِلِمُ السَّوْتَ کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو دنہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکے گئے انہیں تو اس پر سے نظرانے بھی جانے چاہیے کہاں سے کمایات کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لَوْلَا يَنْحَا عُمُ الرَّبَّانِيُّنَ حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکے بنا کریں نہیں انہیں مل کر عبر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا لَبِيْسَ مَا قَانُوا يَسْمَعُونَ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وَقَالَتِ يَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَمْلُورًا اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ تو اس کا مقبول یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری تحصیمت ہو گیا لَا یہ ہے کہ جیسے مضاقع آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرضِ حسنہ بانتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر و نحل و احلیاء ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ وَلَوِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان پر لانت ہے اس کی سبب کے جو انہوں نے کہا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ میں کھلے ہوئے ہیں جن فقیر و قیفہ یا شاہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَا يَغِيدَنَّا كَسِيرًا مِّنْهُمَّا عُدِلَا إِلَيْكَ اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کے اے نبی نال کیا گیا آپ کی دانی باپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی زر بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتحیں دے رہا ہے جو دین کو رفتر پر غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں سورہ حدیبیہ کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھ دیئے یارب کے اندر سورہ تحال بدل نہیں شروع ہو گئی اب اس سے یہ جو بجائے تھے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یقصو ہو کر اس کے ساتھ دیتے اب ان کے در وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَاوَتَ وَالْبَغْضَعِ الْعَيْوَبِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے ماں پہ قیامت تک کے لیے دشمنی اور برز ڈال دیا ہے جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سادشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہے خاص طور پر غزبہ احضاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سادش کے نتیجے میں ہوئی ہیں رہا دہ یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے ہماری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی جب کنی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ جنگ کی اطفاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجاہ دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِيْنَرْدِ فَسَادًا اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ اور کرتے رہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِب مُفْسِدِينَ اور اللہ ایسے مُفْسِدوں کو پسند نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّ عَلَ الْكِتَابِ آمَنُ اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے وَالتَّقَوْم اور تقویٰ کی رمش اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَلُمْ سَجِعَاتِهِ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے وَلَا عَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّعَاتِ النَّعِيم اور ہم لازمیں انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دیتی تو اس لیے دیتی کہ تو رکو آجو کا ساتھا رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگری بات جائے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے وہ قدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق اس لیے کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُتْ تَورَاتَ وَلِنْجِئِ اَمَا مَا اُزِلَا اِلَيْهِمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تو رات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے ناظر کیا دیا ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ یعنی اللہ کی نعمتوں کی مارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوکتے ان کے خدموں کے نیچے سے بھی چشمیں پھوکتے مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْتَافْتِ عَندُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّتُ مُقْتَسِدَا ان میں ہیں کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں وَقَسِينُمْ مِنْهُمْ سَا مَا يَعْمَلُونَ لیکن یہ کے اکثر جو ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلق عمل ہے اور ان کا رویہ نہائی غلق ہے